ابباس کی آزدی کے اتنا طاقتور ہو جائے کہ ظلف خار علی کا وارث بن سکے وہ مولا علی کی تنہائی کو پورے وجود کے ساتھ محسوس کرتا تھا وہ اس مقام پر پہنچنا چاہتا تھا کہ جب مولا علی کے برابر میں کھڑا ہو جائے تو مولا علی کہیں اب مجھے لشکر کی ضرورت نہیں ابباس میرے لیے لشکر کے برابر ہے ان دنوں ہم دونوں بچے تھے کسی گنتی میں نہ دے ابباس اس بات پر بہت ناراض تھا ملاخر برداشت نہ کر سکا ایک دن میرے بابا مالک کے سامنے کھڑا ہو گیا اور تن کر کہنے لگا کہ مالک آپ کو آج مجھے اپنے ساتھ میدان میں لے جانا ہوگا بابا مسکر آئے ابباس کو مزید غصہ آیا اور شیئر کی طرح گھر آیا کہ مالک آپ سمجھتے ہیں کہ میں کمتر ہوں میں آپ سے مقابلے کے لیے تیار ہوں اگر میں جیت گیا تو مجھے اپنے ساتھ لے جائیے گا میرے بابا پھر مسکر آئے ابباس چلایا کہ مالک میں مزاق نہیں کر رہا کہ آپ مسکر آئے جا رہے ہیں میرے بابا نے اپنی حسی روکی اور جواب دیا ابباس میرے جانتا ہوں میں جانتا ہوں کہ تم بہت اچھا رڑتے ہو مگر تم قمر بنی حاشم ہو تم ایسے فین کی سیاہ راتوں پر چمکنا ہوگا تاکہ وہ چاندنی راتیں بن جائیں ابباس نے جب یہ تعبیر سنی تو خاموش رہا نقل ہے کہ جب ابباس القمط پہ پہنچا تو شدید پیاسا تھا مگر اس نے پانی نہیں پیا ایک رہا تب باس پسید میں آیا ہوا نین سے گھپرا کے اٹھا بار بار اپنے ہاتھوں کو اور مجھے دیکھتا تھا میں نے پوچھا کوئی غاب دیکھ لیا اس نے کہا ہاں میں نے پوچھا کیا غاب دیکھا پوچھتی ہوئی سانسوں میں مجھے جواب دیا اببراہیم میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ہاتھ نہیں میرے ہاتھ کھو گئے تھے میں اپنے ہاتھوں کو ڈھونڈ رہا تھا کہ اچانک میں نے گت کے جیسا ایک پرندہ دیکھا جس کی چوچ میں میرے ہاتھ تھے وہ میرے ہاتھوں کو کھانا چاہتا تھا میں نے اسے پتھر سے مارنا چاہا مگر مجھے خیال آیا کہ میرے پاس تو پتھر اٹھانے کے لیے ہاتھ نہیں میں نے چل آگے کہا اوہ لاش ہوڑ میرے ہاتھوں کو مت کھاؤ وہ ہاتھ میرے ہیں اچانک گت بولنے لگا ابباس تم ان ہاتھوں کا کیا کروگے جب تمہارے پاس اتنے پیارے پر ہیں میں بھوکا ہوں مجبور ہوں میرے پر ٹوٹے ہوئے تمہارے ہاتھ مجھے سیر کر دیں گے تم اپنے ان خوبصورت پروں کے ساتھ پرواز کرو جاؤ آسمان پہ اڑھو جب میں نے سنا کہ ابباس کے ہاتھ کاٹے گئے تو اس کے اس رات والے خواب کے حکمت کو سمجھ گیا جاب ملہ